اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آج کی اوڈے میں آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پہچان دن بہت زیادہ انٹسٹنگ ہوتا جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے فیصلہ کر لی ہے ادنان سے ڈائیورس لینے کا جس کے بعد ادنان بی تھرچ چکا ہے کوئی کو منا منا کے ادنان واپس آ جاتا ہے اپنے بچوں کے پاس ادنان اپنے بچوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلا آیا ہے کوئی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا ادنان کے بچے بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ماما ان کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ادنان منٹلی توبے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ ادنان کو سب کچھ پتا ہے یہ سب کچھ کہکشان کی وجہ سے ہوا ہے اور اس سب کا ذمہ در ادنان ہے یعنی ادنان کی وجہ سے کوئی اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اس سے علیدہ ہو رہی ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے ادنان کا سارا کاروبار سب کچھ سیٹ اپ خراب ہو گیا ہے بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے چیزیں پھیکنے لگتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کوکی اپنی پھپو کے پاس واپس جلی جاتی ہے انہیں سفینہ پھپو کے پاس کوکی گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں سب گھروارے والدین بہنے اور بھائی سب اس کو برا ہی کہہ رہے ہیں اس کی کیفیت کوئی انڈسٹینڈ نہیں کر رہا جس کے بعد کوکی اپنی پھپو کے پاس سفینہ پھپو کے پاس آ جاتی ہے کوکی پھپو کی یہ حالت دیکھ کے اس سے کہتی ہے کہ جو تمہیں اپنے آج اس وقت اس طرح باتیں کر رہے ہیں کلکلا کو تمہاری طلاق ہو گئی تو یہ تمہیں مڑ کر پوچھیں گے بھی نہیں تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کوکی ایسا تم نہیں کرو یہ ساری باتیں سن کے اپنی پھپو کی کوکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یعنی شربین ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ادنان کی بے وفائی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی کی سفینہ فپوس کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں اس سے یہی کہتی ہیں کہ اپنا گھر مت خراب کرو تم واپس سے لی جاؤ سب کچھ بھولا دو جو کچھ بھی ہو گیا ہے ادنان کی طرف سے اس کو ماف کر دو تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا کوکی کو ماف کر دینا چاہیے ادنان کو یا پھر ادنان کو سزا دینے چاہیے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اضافہ کمنٹ سیکشن بتانا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی والدین بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی شرمین کے والدی ہی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرہا ہے کیونکہ جو بیج میں نے بھویا آرگو سب کچھ میری بیٹی کو کاٹنا پڑ رہا ہے میں نے اپنی بہن سے لا تعلقی کر دی سفینہ سے اسی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ کوکی کی والدین شرمین کی والدین کہتی ہیں کہ نہیں آپ کے بہن نے بلکہ میری بیٹی کو سکھا سکھا کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے یعنی آپس میں غلط فہمیاں شروع ہو گئی ہیں یعنی ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل آکون پرس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کنیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس دراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے پہچان کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے پہچان دن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے فیصلہ کر لی ہے ادنان سے ڈائیوورس لینے کا جس کے بعد ادنان بی تھرچ چکا ہے کوئی کو منا منا کے ادنان واپس آ جاتا ہے اپنے بچوں کے پاس ادنان اپنے بچوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلا آیا ہے کوئی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا ادنان کے بچے بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ماما ان کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ادنان منٹلی توبے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جائے گا کیونکہ ادنان کو سب کچھ پتا ہے یہ سب کچھ کہکشان کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ سب کا ذمہ در ادنان ہے یعنی ادنان کی وجہ سے کوئی اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اس سے الادہ ہو رہی ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ادنان کا سارا کاروبار سب کچھ سیٹ اپ خراب ہو گیا ہے بزنس بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے چیزیں پھیکنے لگتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کوکی اپنی پھپو کے پاس واپس سیلی جاتی ہے انہیں سفینہ پھپو کے پاس کوکی گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں سب گھروارے والدین بہنے اور بھائی سب اس کو برا ہی کہہ رہے ہیں اس کی کیفیت کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا جس کے بعد کوکی اپنی پھپو کے پاس سفینہ پھپو کے پاس آ جاتی ہے کوکی پھپو اس کی یہ حالت دیکھ کے اس سے کہتی ہے کہ جو تمہیں اپنے آج اس وقت اس طرح باتیں کر رہے ہیں کل کلہ کو تمہاری طلاق ہو گئی تو یہ تمہیں مڑ کر پوچھیں گے بھی نہیں تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کوکی ایسا تم نہیں کرو یہ ساری باتیں سن کے اپنی پھپو کی کوکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یعنی شرمین ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ادنان کی بے وفائی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ہے جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی کی سفینہ فپوس کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں اس سے یہی کہتی ہیں کہ اپنا گھر مت خراب کرو تم واپس سے لی جاؤ سب کچھ بھولا دو جو کچھ بھی ہو گیا ہے ادنان کی طرف سے اس کو ماف کر دو تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا کوکی کو ماف کر دینا چاہیے ادنان کو یا پھر ادنان کو سزا دینے چاہیے آپ نے اپنی قیمت رہے گزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی والدین بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی شرمین کے والدی ہی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرہا ہے کیونکہ جو بیج میں نے بھویا اور وہ سب کچھ میری بیٹی کو کارڈنا پڑ رہا ہے میں نے اپنی بہن سے لا تعلق ہی کر دی سفینہ سے اسی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ کوکی کی والدین شرمین کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کی بہن نے بلکہ میری بیٹی کو سکھا سکھا کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے یعنی آپس میں ہی غلط فہمیاں شروع ہو گئی ہیں یعنی ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل آکون پرس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کنوٹ میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پہچان دن بدن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کی کوکی کہ جیسے کوکی نے فیصلہ کر لی ہے ادنا سے ڈائیوورس لینے کا جس کے بعد ادنان بھی تھر چکا ہے کوئی کو منا منا کے ادنان واپس آ جاتا ہے اپنے بچوں کے پاس ادنان اپنے بچوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلا آیا ہے کوئی 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 نے ساتھ لے کے نہیں آیا ادنان کے بچے بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ماما ان کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ادنان منٹلی توبے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جائے گا کیونکہ ادنان کو سب کچھ پتا ہے یہ سب کچھ کہکشان کی وجہ سے ہوا ہے اور اس سب کا ذمہ در ادنان ہے یعنی ادنان کی وجہ سے کوئی اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اس سے ادنان ہو رہی ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ادنان کا سارا کاروبار سب کچھ سیٹ اپ خراب ہو گیا ہے بزنس بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے جس کے بعد ادنان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے چیزیں پھیکنے لگتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کوکی اپنی پھپو کے پاس واپس سے لی جاتی ہے انہیں سفینہ پھپو کے پاس کوکی گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں سب گھروارے والدین بہنے اور بھائی سب اس کو برا ہی کہہ رہے ہیں اس کی کیفیہ تو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا جس کے بعد کوکی اپنی پھپو کے پاس سفینہ پھپو کے پاس آ جاتی ہے کوکی پھپو اس کی یہ حالت دیکھ کے اس سے کہتی ہے کہ جو تمہیں اپنے آج اس وقت اس طرح باتیں کر رہے ہیں کل کلا کو تمہاری طلاق ہو گئی تو یہ تمہیں مڑ کر پوچھیں گے بھی نہیں تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کوکی ایسا تم نہیں کرو یہ ساری باتیں سن کے اپنی پھپو کی کوکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یعنی شرمین ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ادنان کی بے وفائی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ہے جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی کی سفینہ پھپوز کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں اس سے یہی کہتی ہیں کہ اپنا گھر مت خراب کرو تم واپس سے لی جاؤ سب کچھ بھولا دو جو کچھ بھی ہو گیا ہے ادنان کی طرف سے اس کو ماف کر دو تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا کوکی کو ماف کر دینا چاہیے ادنان کو یا پھر ادنان کو سزا دینے چاہیے آپ نے اپنی قیمت رہے کا حضار کمنٹ سیکشن بتانا ہے جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے کوکی والدین بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی شرمین کے والدی ہی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہی کیا درہا ہے کیونکہ جو بیج میں نے بھویا اور وہ سب کچھ میری بیٹی کو کاٹنا پڑ رہا ہے میں نے اپنی بہن سے لا تعلقی کر دی سفینہ سے اسی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ کوکی کی والدین شرمین کی والدین کہتی ہیں کہ نہیں آپ کے بہن نے بلکہ میری بیٹی کو سکھا سکھا کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے یعنی آپس میں غلط فہمیاں شروع ہو گئی ہیں یعنی ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میری چینل پر آدمی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آن والی پیاری سی ویڈیو کنوٹ میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ